جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں SBI پے, Google پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں رہے سے سیریز کے 142 اور 143 ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایشور منوشے نہیں ہے کہ اپنی اچھا بدلے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ اسے ضرور دیکھے گا ورنہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ملاکی تین چھے کیونکہ میں یہ ہوا بدلتا نہیں اسی کارن یاکوب کی سنتان تم ناش نہیں ہوئے یہاں پرمیشور کے کیریکٹر کے بارے میں یہ بات پتا جلتی ہے کہ یہ ہوا چینج نہیں ہوتا ہے یہ ہوا بدلتا نہیں ہمیں پرمیشور کے کیریکٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم انسان ہی ہیں بائبل کے کچھ حصے کنفیوز کرتے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے یونہ کی کہانی میں جہاں پرمیشور بدلتا ہے یعنی کی پرمیشور اپنے نینے بدل دیتا ہے اپنے ڈسیزن میں نخام کرتا ہے یعنی ریپینٹ کرتا ہے یونہ کی کہانی میں ہم جانتے ہیں کہ مچھلی یونہ کو نگل جاتی ہے اور پھر یونہ وہاں سے پراتنائے کرتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دھیان سے پڑھنے پر پتا چلتا ہے مچھلی ساغر کے سب سے نیچے والے حصے میں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں سے یونہ کی پراتنائے سنی جاتی ہیں آپ بھی پراتنائے کیجئے آپ کی بھی پرمیشور سنیں گے یونہ تین نو سمبھو ہے کہ پرمیشور دیا کرے اور اپنی اچھا بدل دے اور اس کا بھڑکا ہوا کوپ شانت ہو جائے اور ہم ناش ہونے سے بچ جائیں شورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ راجہ وہاں پر ریپینٹ کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے اب دسویں آت میں لکھا ہے کہ جب پرمیشور نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ کومارک سے فیر رہے ہیں تب پرمیشور نے اپنی اچھا بدل دی انگلیش میں لکھا ہے جو نقصان پرمیشور کرنا چاہتا تھا وہ پرمیشور نے نہیں کیا اب پرمیشور کے کیریکٹر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ پرمیشور کا کیریکٹر یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی انوالو ہوگی تو پرمیشور کوئی بھی دیسیزن لے سکتے ہیں ان کے دیسیزن کے حساب سے اور اگر وہ پرمیشور کی سویم کی اچھا ہے یعنی کی سول مرضی ہے اس کی تو وہ بلکل نہیں بدلے گی کیونکہ پرمیشور کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے دیکھئے ہم انسان غلط ہو سکتے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے پورے فیکٹس نہ پتا ہو اس لئے ہم اپنی اچھا بدلتے ہیں کہ کل ہمیں یہ سہی لگ رہا تھا لیکن آج ہمیں یہ سہی لگ رہا ہے چلو یہ والا کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن پرمیشور ایسے نہیں ہے پرمیشور کو پوری پرستیتی پہلے سے پتا ہے بات کتنی زیادہ خراب ہو سکتی ہے بگڑ سکتی ہے کہاں تک جا سکتی ہے ہر سچویشن کی ساری پوسیبلٹیز پرمیشور کو پہلے سے ہی پتا ہے اس لئے لکھا ہے کہ یہہوہ بدلتا نہیں ہے اس کے پاس سارے فیکٹس پہلے سے موجود ہیں اسی وجہ سے یہ لائن وہاں ضرور لکھی ملتی ہے کہ یہہوہ منوشہ نہیں ہے کہ اپنی اکچھا بدلے نرگمن 34 میں پرمیشور نے موسیٰ کے سامنے اپنے ہی نام کا پرچار کیا تو یہ بات کہی تھے یہہوہ یہہوہ اور گصہ کرنے میں وہ دھیرجونت ہے یعنی دیر سے گصہ کرتا ہے لیکن کرتا ہے وہ بہت بھلا ہے یعنی کرنا میں ہے اور وہ سچ ہے آگے لکھا ہے کہ ہجاروں پیڑیوں تک نرنتر کرنا کرتا ہے اور ادھرم اور اپراد اور پاپ شما کرنے والا ہے اس کے آگے لکھا ہے پرنتو اس پرنتو پر دھیان دیجئے یعنی کہ لیکن دوشی کو وہ کسی پرکار نردوش نہیں ٹھرائے گا اور وہ پتروں کے ادھرم کا دند ان کے بیٹوں کو پوتوں اور پرپوتوں کو بھی دینے والا ہے یہاں دو طرح کے کیریکٹر پرمیشور کے بتائے جا رہے ہیں دیالو تو ہے اور وہ ماف بھی کر دے گا اگر تم مافی مانگو گے لیکن اگر تم مافی مانگو گے ہی نہیں تو وہ سزا دینے میں اس میں بھی پیچھے نہیں رہے گا سمپل شبدوں میں کہوں تو آپ نے جو ڈیسیزن لیا ہے وہ اس کے انسار ڈیسیزن لے گا اب آپ اس سے سزا پانا چاہتے ہو یا مافی پانا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے پرمیشور کسی کو نرک نہیں بھیجتے ہیں لوگ خود چنتے ہیں کہ انہیں نرک کیسے جانا ہے پرمیشور اپنی اچھا کو پہلے ہی بتا چکے ہیں جانتے ہیں یونا بھی ناراض ہو جاتا ہے پرمیشور سے کہ اسے پتا تھا کہ پرمیشور ایسا کر سکتا ہے اور کر دے گا اور پرمیشور نے کر بھی دیا پرمیشور کا نا بدلنا جو کہا گیا ہے وہ صرف اس کے اپنے بارے میں کہا گیا ہے لیکن جب پرمیشور بدلتے ہیں اور اپنے ڈیسیزن کو بدلتے ہیں وہاں پر ضرور دوسری پارٹی یعنی کی انسان انوالو ہوں گے ان کے حساب سے پرمیشور اپنے ڈیسیزن کو چینج کریں گے وہ نخام کریں گے ریپینٹ کریں گے یہ ٹیکنیکلی تو پرمیشور کا پشتانہ لگ سکتا ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ پرمیشور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انسان اگر انوالو ہوگا تو میں ایسا کر سکتا ہوں میں دیا دکھا سکتا ہوں اگر پرمیشور نے سب کچھ پہلے سے ہی رچ دیا ہے کہ یہ انسان نرک جائے گا یہ سورک جائے گا تو آپ ایک کیلونیس ٹیچنگ کو مان رہے ہیں اور اس کے حساب سے پراتھنا کی ڈاکٹرین بلکل غلط ثابت ہو جاتی ہے یعنی کہ پراتھنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب پرمیشور کبھی بدلتا ہی نہیں ہے تو ہمیں پراتھنا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ بدلے گا تو پھر بھی نہیں کچھ ایسی ہی مانتہ اللہ کے پرتی اسلام میں مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ ایسا ہی بنایا ہے اور اس میں کوئی بھی فیر بدل نہیں ہو سکتی ہے لیکن بائبل کا پرمیشور یہوہ وہ آپ کے بینا ادھورہ ہے اس کی ایک ultimate will of god ہے جو کی بدلے گی نہیں لیکن ایک اس کی اکچھا ہے جس میں انسان پراتھنا کے دوارہ دین ہونے کے دوارہ واس کے دوارہ پرمیشور کو اپنے فیور میں کر سکتے ہیں اس کی سزا کو بدل سکتے ہیں اور اس میں بھی یہوہ بدلہ نہیں ہے ٹیکنیکلی اس کی ایکچول اکچھا تو یہی ہے کیونکہ یہوہ بدلتا نہیں سب کو چیمسی کی